تو میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں کیونکہ عورت پردے کی چیز ہے عورت پردے کی چیز ہے تو میری بات کو غور سے سننا ایک صحابی سفر پر جانے لگے بھائی جان ایک صحابی سفر پر جانے لگے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو جب تک میں سفر سے لوٹ کرنا آؤں اس وقت تک آپ نے کہیں نہیں جانا بیوی نے کہا بہت اچھا ایسی ہوتی ہے بیوی اسلامی بیوی ایسی ہوتی ہے سمجھا رہی ہے نا شوہر نے کہا کہ جب تک میں گھر لوٹ کرنا آؤں تو انہیں کہیں نہیں جانا تو وہ کہتی ہے اس کی بیوی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کی خوشی ہے اس میں میری خوشی ہے تو وہ چلے گئے اس سفر ایسا تو نہیں تھا نا کہ صبح گئے شام کو آگئے لمبے لمبے سفر ہوتے تھے تو اب ان کا گھر دو منزلہ تھا بجر ان کا گھر دو منزلہ تھا اوپر کی منزل میں وہ میاں بیوی رہتے تھے اور نیچے کی منزل میں جو صحابی تھا نا اس کی بیوی کے ماں باپ رہتے تھے ایسے اوپر نیچے رہتے تھے تو شوہر چلا گیا اب پیچھے اس کا باپ بیمار پڑ گیا لڑکی کا عورت کا باپ بیمار پڑ گیا تو لوگوں نے آ کر خبر دی کہ آپ کی والد کی طبیعت بہت خراب ہے بہت علین ہے آپ آؤ ان کو دیکھ لو تو وہ کہتی ہے کہ نہیں میرے شوہر نے منع کی ہے کہ جب تک میں گھر لوٹ کرنا آؤں اس وقت تک تم نے کہیں نہیں جانا پھر انہیں ایک اور خبر دی کہ بہت علی علیہ مرنے کے قریب ہیں تو وہ کہتی ہے نہیں میرے شوہر نے منع کی ہے میں اپنے باپ کو دیکھ رہے کے لئے بھی نہیں جا سکتی انہوں نے کہا آخری بار تو دیکھ لو وہ کہتی ہے میں حضور سے مسئلہ پوچھوں گی جب آقا کریم سے مسئلہ پوچھا گیا نا ایک خادمہ کو بھیجا اور کہا کہ جا کر آقا سے پوچھو کہ میرے شوہر نے منع کی ہے کہ جب تک میں گھر لوٹ کرنا آؤں تم نے کہیں نہیں جانا تو نیچے میرے باپ بیمار ہے کیا میں ان کو دیکھنے کے لئے جا سکتی ہوں کیا میں ان کو دیکھنے کے لئے جا سکتی ہوں تو آقا کریم نے فرمایا کہ اس کے لئے عزیز ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حکم برعمل کریں شوہر کا یہ حق ہوتا ہے اپنی بیوی پر اگر بیوی نفل روضہ پڑھتی ہے تو اگر شوہر کہہ دے اگر بیوی نے روضہ رکھا ہوا ہے تو ابھی صورت سر پر نہیں آیا تو شوہر کہہ دے کہ روضہ توڑ دے تو بیوی کو توڑ دینا چاہیے آقا کریم نے فرمایا کہ عورت کو مسلح پر کھڑ رہ کر نفل پڑھنے سے زیادہ اس کو سواب اس میں بھی لے گا کہ وہ اپنے شوہر کے حکم پر عمل کریں تو پیارے آقا کریم نے فرمایا کہ وہ اپنے شوہر کے حکم پر عمل کریں مطلب اس کا باپ بیمار ہے وہ اپنے باپ کو دیکھنے کے لئے بھی نہ جائے پھر انہوں نے ایک اور خبر دی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اب آخری بار تو صورت دیکھ لو جنادہ اٹھنے والا ہے مجھے نہیں جانا انہوں نے کہا چلو حضور سے مسئلہ پوچھو تو باقی سے پھر مسئلہ پوچھا گیا کہ آپ اس کا باپ انتقال کر چکا ہے تو آخری بار صورت دیکھنے جنادہ بھی اٹھنے والا ہے کیا آپ وہ نکل سکتی ہے اپنے گھر سے باہر وہ جا سکتی ہے تو پیارے کریم نے فرمایا نہیں وہ اپنے شوہر کے حکم پر عمل کریں اپنے باپ کی میت پر بھی نہ جائے آخر وہ عورت رہتی رہی بچاری بٹے کیونکہ بیٹی تھی آخر بٹے چاہاں شکتی رہی اور اسی رات جب جنادہ چلا گیا جب بندے کو کبر میں ڈال دیا تو اسی رات اس نے اپنے بابا جان کو خان نہیں دیکھا اور کیا دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہے تھے سبحان اللہ جنت میں ٹہل رہا تھا تو وہ اس کی بیٹی کہتی ہے وہ عورت کہتی ہے کہ بابا جان آپ جنت میں آپ جنت میں تو وہ کہتا ہے بیٹی جنت میں ایک آنے کا ذریعہ تو تو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آنے کا ذریعہ تو تو ہے کیونکہ تُو نے اپنے شوہر کے حکم پر فرما برداری کی اپنے شوہر کے حکم پر عمل کیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جس کی بیٹی اتنی نیک ہو اتنی نیک ہو کہ وہ شعور کے حکم کے لئے باپ کی بیت پر بھی دا جائے تو پھر ایسے بیٹی کے باپ کو جنت ملنی چاہیے سبحان اللہ ایسی ہوتی ہے اسلامی دینیاں یہ جنتی ہوتی ہیں آج کل تو عورتیں شعور کی فرما برداری نہیں کرتی اور ایسی عورتیں جہانم میں جائیں گے جہانم قیدن بنیں گی عذاب کبر میں گرفت پار ہوں گی تو میں آپ سب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ سب ہم نے شعور کے حکم پر عمل کیا کریں اللہ پاکہ آپ سب کو ہمیشہ خوشحال و آباد اللہ پاکہ آپ سب کی افادت کریں اللہ پاکہ آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائیں اللہ پاکہ آپ سب کے اپنے عفض و مان میں رکھیں اللہ پاکہ آپ سب کے مال جان عزت و عبر و روزی عزت عمل دھار کربار دستر خواہ اولاد ہندگی عبادت اخلاص اخلاق سادگی آجزی اور عمر میں بھرکتِ رحمتِ عرود و بلندی آتا ہوں اللہ پاکہ اکتمام مسلمانوں کو اپنے عفض و مان میں رکھیں اللہ پاکہ اکتمام مسلمانوں کو ہمیشہ خوشحال و آباد رکھیں اور جتنے بھی میرے پاس آئے ہیں اللہ پاکہ سب کو شفاہ قابلہ حد لاتا ہوں جب اولاد ہے اللہ پاکہ ان کو اچھی سے اچھی میں ایک اولاد ہوں محمد دیان قازم کے نام پر اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب دیکھیں سبسکرائب دیکھیں